اس واقعے کے فوراً بعد خانے وال میں ڈی سی آفیس میں امن کمیٹی کی ایک میٹنگ فوری طور پر طلب کی گئی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغی ازا سبسکرائب کیجئے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم مومن اکرام امید ہے آپ سب خیر آفیت شہوں گے پاکستان کی تاریخ اور موجودہ حالات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہاں پر کچھ شر پسندوں میں مذہبی انتہا پسندی بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور یہ انتہا پسندی بھی شر پھیلانے کے لیے ان میں پائی جاتی ہے یعنی اگر مذہبی تعلیمات دینی تعلیمات اور اسلامی تعلیمات اگر اپنی زندگی پر یہ لوگ نافذ کریں تو شاید ان کی دنیا بھی سنورے آخرت بھی سنورے لیکن یہ مذہبی انتہا پسندی کا استعمال کرتے ہیں صرف اور صرف دوسروں کو عزہ پہچانے کے لیے اور خاص طور پر انہیں جھوٹے الزامات لگانے کا بہت شوقر اور وہ بھی گستاخی اور توہین کے الزامات جب یہ کسی بے قصور پر لگاتے ہیں تو ان کو بڑی تسکین ہوتی ہے جب بھی ان کی کسی سے دشمنی ہوتی ہے ایسے الزامات لگا دیے جاتے ہیں اور ان کی دشمنی پھر پوری ہو جاتی ہے اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد پروردگار ہے اور وہ لوگ کے جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو عذیت پہنچاتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہو بے شک وہ ایک بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں کہ آج مخدوم پر زرہ خانے وال سے ایک افسوسنا خبر سننے کو ملی جس کے بعد دل انتہائی رنجیدہ ہو گیا ایک بار پھر یزیدی فکر نے انتہا پسندی کی سوچ نے وہاں کی امن کو خراب کرنے کی کوشش کی اور شدت پسندی کی سوچ نے ایک جان پھر سے لے لی ہے کہ گزشتہ روز یعنی دو نومیمبر کو مخدوم پر میں ایک شیعہ جوان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور جس کے نتیجے میں وہ شہید ہو گیا اور جس شخص نے حملہ کیا اس نے اقرار جرم بھی کر لیا وہ گرفتار کر لیا گیا اور اس نے یہ کہا کہ میں نے حملہ اس لیے کیا کیونکہ اس شخص نے توہین کی تھی صحابہ اکرام کی اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسے واقعات آپ نے دیکھیں ہوں گے یقینا سوشل میڈیا پر بھی اور اب تو سینٹ کے جلاس میں بھی سینٹرز نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ جو ایسے کیسز پاکستان میں نائنٹی فائیو پرسنٹ ہیں وہ ذاتی دشمنی کی بنیاد پر بنایا جاتے ہیں یعنی اپنی ذاتی دشمنی ہوتی ہے مولوی کسی پر بھی الزام لگا دیتے ہیں اور اس پر توہین کا مقدمہ کروا دیا جاتا ہے یعنی ذاتی رنجش کے لیے ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ جوان جس کو مارا گیا ہے جس کا نام عمیر علی تھا اس کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس پر بھی ایک بے بنیاد مقدمہ درج کیا گیا تھا دس محرم کو اور اس کی ایف ای آر کی کاپی آپ سکرین پر دیکھ رہی ہوں گے اس میں یہ لکھا ہے کہ تقریباً دو سے تین سو افراد ایک جلوس کی شکل میں جا رہے تھے ازاداری کا جلوس تھا اور اس دوران راستے میں ایک بورڈ لگا ہوا تھا جس پر صحابہ اکرام کے نام لکھے ہوئے تھے تو اس لڑکے نے جس کا نام عمیر علی ہے اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا ان ناموں کی طرف اور ایف ای آر کے مطابق یہ توہین کا مرتقب ہوا اب بات یہ ہے کہ دس محرم کا دن ایک ایسا دن ہے کہ تمام شیعہ نحیدر کرار کے لیے قیامت کا دن ہوتا ہے اس دن ازاداری کی جاتی ہے اور غم حسین میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں شیعہ نحیدر کرار تو انہیں تو اور کسی چیز کی ہوش ہی نہیں ہوتی تمام مومنین اس دن صرف ازاداریے سید شہدہ ازاداریے امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں اور کسی طرح تو توجہ ہی نہیں ہوتی یہ چیز سمجھ سے باہر ہے کہ کوئی شخص دس محرم کے دن ایسا کیسے کر سکتا ہے اور وہاں کے لوگ بھی وہاں کے شیعہ علماء بھی ان کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ ایک بے بنیاد ایف آئی آر تھی اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا کیونکہ اکثر ان علاقوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایف آئی آر کروانے والا جھوٹا الزام لگاتا ہے جس کی بنیاد پر ایف آئی آر کر دی جاتی ہے اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ ہم نے تو یہاں تک دیکھ لیا کہ یزید اور لشکر یزید کے سپاہیوں کو برا کہنے پر بھی ایف آئی آر درج کر دی جاتی ہے عمر بن سعید جو کہ لشکر یزید کا کمانڈر تھا اس کو برا کہنے پر توہین صحابہ کا مقدمہ کر دیا جاتا ہے اور بالفرض ایک لازے کے لیے یہ مان بھی لیا جائے کہ ایسا واقعہ اگر ہوا بھی تو پھر بھی یہ قانون نافذ کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کی تفتیش کی جائے کہ کیا ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا اور سزا دینا یا نہ دینا یہ بھی قانون کی ذمہ داری ہے یعنی کوئی عام شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا کہ اس طرح سے خود ہی منصف بن جائے اور خود ہی جج بن جائے اور خود ہی سزا دے دی جائے اس طرح تو پھر جنگل کا قانون ہوگا اگر اس طرح کے واقعات عام ہوتے رہیں گے اور ان کو اگر روکا نہیں جائے گا پھر تو ایک جنگل کا قانون بن جائے گا اس واقعے کے فوراں بعد خانے وال میں ڈی سی آفیس میں امن کمیٹی کی ایک میٹنگ فوری طور پر طلب کی گئی اور اس میں یہ ایک اچھی بات ہے کہ شیعہ سنی دونوں مقاتب فکر سے علماء نے شرکت کی اور اہل سنت علماء نے اس عمل کی بھرپور مزمت کی ہے اور ڈی سی صاحب نے بھی اس چیز کی مزمت کی ہے اور اس علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کہا گیا ہے کہ فوری اقدامات کیے جائیں گے چلو شکر ہے اس عمل کی کم اف کم مزمت تو کی گئی ورنہ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسے واقعات میں جو ملوث ہوتے ہیں جو مارنے والے ہوتے ہیں جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں ان کو بڑا ہیرو بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے تو شکر ہے یہاں پر ہیرو بنا کر پیش نہیں کیا گیا کہ یہ شخص جس نے یہ حملہ کیا ہے یہ جرم کیا ہے اس کا نام تاہر مغل ہے اور اس کے خلاف فوری طور پر قانونی کاروائی ہونی چاہیے اور اسے کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کر سکیں ایسے واقعات سے اور اس طرح سے کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا سوچے بھی نہ اور جو لوگ سوشل میڈیا پر اس کو ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہیں کچھ ایسے اناثر کہ جو ایسی پوسٹیں لگا رہے ہیں کہ یہ اس نے بہت بڑا کام انجام دے دیا اور ایک صحابہ کے دشمن کے خلاف جو اس نے یہ کام کیا ہے تو ایسے لوگ کے جو اس طرح کی پوسٹیں کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے تب ہی یہ سوچ ختم ہو سکتی ہے اور کاروائی اس لیے ہونی چاہیے کہ یہ لوگ ایک بہت بڑے جرم کو ایک بڑا اچھا بنا کر پیش کر رہے ہیں اور یہی چیز شدت پسندی کے واقعات کو جنم دیتی ہے اور یہی مطالبہ شیعہ علماء نے مرہوم کے جنازے پر بھی کیا جس میں ہزاروں افراد نے وہاں پر شرکت کی آخر ہمارا یہ سوال ہے کہ کب تک یہ شدت پسندی کی سوچ پاکستان میں رہے گی اور ایسے ناخشگوار واقعات ہوتے رہیں گے کہ کیا کبھی شیعہ نے حیدر کرار نے بھی اس طرح سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے حالانکہ ایسے کئی مولوی ہیں کہ جو سرعام اہل بیعت کی توہین کرتے ہیں ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں لیکن ہمارا پہلے دن سے یہی موقف رہا ہے کہ قانون کو کسی صورت اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے وہ اس لیے کیونکہ ہم محبے وطن پاکستانی ہیں ہم پر امن شہری ہیں اور ہم حقیقی اسلام کے ماننے والے ہیں ہم اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ سزا دینا یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اختیار ہے ریاست کی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں اس طرح تو پھر جنگل کا قانون ہوگا ہم پہلے دن سے ایسی چیزوں کی خلاف ہیں ایسے واقعات کی خلاف ہیں اور تاریخ پاکستان کی گواہ ہے کہ کبھی کسی شیعہ نے ایسی حرکت نہیں کی احمد کو چاہیے کہ خدارہ ہوش کے ناخن لے اور اس چیز کو جانے کہ ایسے واقعات کس قدر فرقہ واریت کا سبب بنے ہیں اور پارا چنار میں جو حالات ہیں اس چیز کا سبب بھی ایسے ہی واقعات بنے تھے تو یہاں پر جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ان کو فوری طور پر روکنے کی ضرورت ہے آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ اول تو اس چیز کی تفتیش ہونی چاہیے تفدیق ہونی چاہیے ایف آئی آر درج ہونے سے پہلے کہ کیا جو الزام لگایا جا رہا ہے ایسا حقیقت میں ہے بھی یا نہیں یا ذاتی دشمنی کی بنیاد پر ایسا کیا جا رہا ہے اور اگر تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسا ہوا نہیں ہے جرم نہیں کیا صرف الزام لگایا جا رہا ہے ذاتی دشمنی کی بنا پر تو جو الزام لگا رہا ہو اس پر پھر ایف آئی آر درج ہونی چاہیے اور اگر واقعی کسی نے ایسا جرم کیا ہو توہین کی ہو تو پھر یہ ریاست کی ذمہ داری ہے یہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سزا دی جائے تاکہ پاکستان کا امن خراب نہ ہو سکے آپ کس بارے میں کیا رہے ہیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا تو ہمیں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ